موسیقی موسیقی Welcome back ناظرین ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا جس کا آج کلائمیکس سامنے آ چکا ہے وہ افسوسناک واقعہ یہ تھا کہ ملیر دسٹرک ملیر جو ہے بن قاسم جو ایریا ہے دو روز قبل لاپتہ ہونے والی جو بچی تھی اس کی لاش جو ہے وہ ملی تھی اور پوسٹ مارٹم کے بعد یہ فائنڈنگز ہوئی تھی کہ اجتماعی طور پر زیادتی ہوئی ہے زیادتی کے بعد قتل کیا گیا ہے اور پھر جو ورسات ہے انہوں نے احتجاج کر کے نیشنل آئی وے کو بند کر دیا تھا یا پھر اگر بات کی جائے تھٹا آنے جانے والی جو اشارہ ہے وہ بلوک ہو چکی تھی ٹریفک جان تھا تب جا کے مظاہرین کے حوالے سے بات سامنے آئی کہ اس اس پی صاحب جاتے ہیں یقین دیانی کراتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا پھر ہوا ایسا ہی کچھ کہ جب یہ یقین دیانی کرا یا احتجاج ختم کیا گیا ٹریفک جو ہے وہ روا دوا ہو چکا تھا اب ہم یہ دیکھتے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ جو بچی تھی اس کے جو لواہقین ہیں یا برسہ ہیں ان کو اب کچھ اتمنان یا سکون ملا ہے کہ ملزم کو چوبیس گھنٹے کے اندر گرفتار کیا گیا معاملہ کیا ہے میں ذرا ساتھ ریپورٹر کے در جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ ڈسٹرک کورنگی کے اندر بھی ایسا ہی ایک معاملہ ہوا تھا ایک بچی تھی کم سن بچی تھی کم عمر بچی اس کو بھی اسی طرح زیادتی کے بعد قتل کیا گیا تھا اور اس کے جو ملزمان تھے ایک ملزم کو مانسہرہ سے گرفتار کر کے ہماری پولیس جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے وہ یہاں پر لے کر آئی تھے اور اس بار بھی پولیس نے اپنے جو بول ادا کیے تھے مظاہرین سے وہی کچھ ہوا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اس کو گرفتار کیا گیا ہے یہ جو ملزم ہے یہ کون ہے اس کا تعلق کیا ہے تمام چیزیں ہم ریپورٹر سے جانیں گے اور بچی کی لاش کہاں سے اور کس جگہ سے برامت کی گئی تھی وہ بھی ہمارے ریپورٹر بتائیں گے ہمارے ساتھ اس وقت کرائم ریپورٹر حارون رشید آنکال موجود ہے حارون یہ معاملہ ذرا شروع سے آگاہ کیجئے ہمارے بیورز کو کہ یہ واقعہ یہ سانحہ کہلوں شرمناک اور افسوسناک یہ واقعہ یہ کا پیش آیا تھا جی دیکھیں بلال صاحب کل جو ہے ریکسو اداروں سے ایک اطلاع ملتی ہے کہ بن قاسم پپری کے علاقے نالے سے ایک بچی کی لاش ہے ملی ہے جس پر پولیس اور دیگر ریکسو ادارے اور دیگر جو ہے انتظامیہ موقع پر پہنچتی ہے جب لاش کو اپنی طویل میں لیتے تو اس کے پر چہرے پر واضح طور پر جسم پر زخم کے نشانات تشدود کے نشانات نظر آتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس بچی کی یہ خبر پپری جو ہے اس نالے کے نزدیکی کی عبادی ہے خبر جو ہے آگ کی طرح علاقے میں پھیلتی ہے اور پھر جو لویکین وہ جب آکے بچی کی لاش کو دیکھتے تو اس کی شنافت کر دیتے ہیں اچھا اس کے بعد ریکسو پولیس انتظامیہ ریکسو ایمبلس کے ذریعے بچی کی لاش کو کانونی کاروائی کوس مارٹم کے لیے چناس پتال منتقل کر دی ہے جہاں پر انکشاب ہوتا ہے کہ کراچے میں ایک اور ننی پری کو درندوں نے حوض کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا ہے یہ واقعہ جو ہے زلہ ملیر ہے بن قاسم تھانے کی حدود میں ہوا ہے اور یہ بچی جو ہے دو دن قبل جو ہے وہ اقواہ ہوئی تھی اور اس کا مقدمہ بن قاسم تھانے میں جو درج کر لیا گیا تھا چھیک ہے اچھا اس کے بعد لاش ملنے کے بعد جس طرح گمشدہ کب ہوئی تھی اور جب لاش ملی ہے اور بڑی تشدیو زیادہ لاش ملی ہاتھ پیر بھی رسی سے بندے ہوئے تھے اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس میں ریپورٹ کیا گیا تھا کیا ایف آئی آئر کٹوائی گئی تھی تھانے میں اطلاع دی گئی تھی کیا جی بالکل یہ اس فیملی نے جو اپنے اس کے والد نے جو بن قاسم تھانے میں جو ریپورٹ درج کروائی ہے اسی دن کروا دی تھی وہ یہ ڈریور تھا اور اس نے اپنی مقدمے درج کے مطابق مطینے کے مطابق جو ہے یہ جو اپنی عام روٹین کے حوالے سے اپنی ڈوٹی پر گیا تھا تو اس کی وائف کی اس کے پاس کال آتی کہ بچی اتنی دیر ہو گئی ہے نہیں مل رہی ہے کہاں چلے گئی میں پرشان ہو رہی ہوں تو یہ اپنے گھر آتا ہے اپنی وائف سے ملتا اور اپنے بیگر رشتہ داروں کے ساتھ بچی کو ڈون دیں جب نہیں ملتی تو متعلق تھانے میں رپورٹ درج کرتے ہیں اور وہاں پر پولیس جو ہے اس بار ہم نے دیکھا ہے کہ زلہ ملیر کی پولیس نے فوری طور پر اس بچی کی گمش وزگی کا مقدمہ درج کیا ہے جبکہ جس طرح آپ نے شروع میں ایک ذکر کیا تو اگر وہ والی جو ذکر واقعہ تھا تو پولیس نے جب بچی تیسرے دن جب اس بچی کی لاش ملی تھی وہ لوئیکی نے جب اتجاج مظاہرہ کیا تو اس کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کیا تھا تین دن تک اس فیملی کو پولیس نے در بدر کی ٹھوکرے دیا تھا اس کے بعد لوئیکی نے لاش کو رکھ سٹیل ٹاؤن نیشنل ہائی وے دونے طرف کے روڈ بند کر دی تھے کراچی سے تھٹا سجاول اور دیگر علاقوں کا رابطہ منتقل ہو گیا تھا اور یہ اتجاج مظاہرہ تین گھنٹے سے زیادہ کا وقت تک جاری رہا جس مانگا تھا علیہ خانہ سے کہ میں ہم پولیس جو ہے زلہ ملیر کی پولیس چوبیس گھنٹے گھنڈر اس بچی کے قاتلوں کو اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے والے ملزمان کو گرستار کر لیں گے آج جو ہے جب بچی کی نماز جنازہ بعد نماز زور عطا کی گئی تو اس اس پی وہاں پر پہنچے ہیں اور اس نے لوائکین کو وہاں پہ میڈیا سے گبتگو کرتے ہوئے بتایا کہ بچی کے قتل میں ملوس مرکزی ملزم اور اس کے سولت کار کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس پی نے جو ملزمان کے نام بتائیں ان میں مرکزی ملزم جو ہے وہ انتظار ہے عالم ہے جبکہ اس کے ساتھ جو سولت کاری جس نے کی ہے وہ اس کے ساتھ جس نے اس کو لاش پہ نالے میں پھیکتے ہوئے اس انتظار کا ساتھ دیا اس ملزم کا نام اللہ رکھا اچھا دونوں ملزمان کے ابتدائی بیان جو ہے وہ نیوز نے حاصل کر لیے تھے جس میں ملزم دونوں اپنا جرم قبول کر رہے ہیں اور اقرار جرم کیا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر اس اس پی ملیر جب آج جب لوئیکین کے گھر ملے ان سے وارثوں تازیت بھی کیے اور ہر ممکن تعاون کی یقین دیانی کروائی اس موقع پر اس اس مان کو واقعی کرا سزا دلائیں گے آپ نے اپ ڈیٹ کیا بہن شکریہ یہ کلائمکس اس سٹوری کا ایک دردنا سٹوری کا ہو چکا ہے اور پولیس نے بروقت کاروائی کی اپریشییٹ کرتے ہیں ڈسٹرک ملیر کی پولیس کو ایک وقفے کی طرف جائیں گے اس کے بعد بات کریں گے ایک سائز آفیس جو سیوک سینٹر میں واقع ہے وہاں پر گاڑیوں کا جو اس وقت گاڑیوں کی ریجسٹریشن کرانی ہے لیٹر پر رش دکھائی دے رہا ہے مینجمنٹ ہے یا مس منجمنٹ ہے تمام چیز وقفے کے بعد